بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیر سٹوڈنٹس ہم لوگ نے بی ایسی کلاس کی میتمیٹکس کو شروع کیا ہوا ہے بی ایسی میں جو کلکلس کی بک ہے اس کا ہم لوگ نے چیپٹر نمبر سکس شروع کیا ہوا ہے ہم لوگ ڈاکٹر ایم ایم تالپور کی بک کو فالو کر رہے ہیں چیپٹر کا نام ہے پلین کاروز ٹو آج کیسے لیکچر میں ہم لوگ نے آرک لینگت کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی پیرامیٹری کی کوئی اندھی ہوئی ہو تو اس کی آرک لینگت کس طریقے سے فائنڈ اٹھ کرتے ہیں اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے سالو کرتے ہیں تو اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں تو پچھلے لیکچر میں میں نے آپ لوگوں کو آرک لینگت سمجھائی تھی کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی کوئی کویسٹن کارٹیشن فارم میں دیا ہوتا ہے تو اس کی آرک لینگت کس طریقے سے فائنڈ اٹھ کرتے ہیں میں نے پچھلی لیکچر میں آپ لوگ کو بتایا تھا اس کے تین کوئیسٹن میں نے کروا دیئے تھے اس میں سے آپ لوگ نے ایکسرسائز میں سے پہلے دو کوئیسٹن بھی کروا دیئے تھے انہی کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ نے پھر کرنا ہے اس ایکسرسائز کا کوئیسٹن نمبر فائیو سکس فائیو اور سکس ٹھیک ہے اور سیون فائیو سکس اور سیون آپ لوگ نے خود کرنا ہے جو پچھلے لیکچر ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ نے ایکسرسائز کے کوئیسٹن بر فائیو سکس اور سیون کو خود کرنا ہے تو آج کیسے لیکچر میں ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی پیرامیٹری کی کوئی اندھی ہوئی ہو تو اس کی آرک لینگت کس طریقے سے معلوم کرتے ہیں اس میں سیمیٹری کیسے چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اوپر بات کرتے ہیں تو ٹاپک ہے ہمارے پاس یہاں پہ لکھیں ٹائپ ٹو ٹائپ سیکنڈ آرک لینگت کی ٹائپ سیکنڈ آرک لینگت آرک لینگت ان پیرامیٹرک فارم آرک لینگت ان پیرامیٹرک فارم ٹھیک ہے آرک لینگت پیرامیٹرک فارم جب بھی ہمارے پاس بچوں اس طرح پیرامیٹرک ایکوئی ان کے اس طریقے ہوتی ہیں ہمارے پاس x is equal to y of t y is equal to g of t جب یہ ہمارے پاس کوئی پیرامیٹر کی کوئی ان ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کی ہم لوگ arc length کیسے find out کریں گے arc length کو s سے show کرتے ہیں اس کا جو فارمولا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے آپ لوگ لکھ لیں یہاں پہ theta 1 لکھ لیں چلیں theta 2 اس کا جو فارمولا ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے dx over dt اس کا hole کا square plus dy over dt اس کا hole کا square اور یہاں پہ لکھ لیں آپ لوگ اگر یہ ہمارے پاس یہ جو function دیا ہوا ہے یہ t کا function ہے تو آپ لوگ لکھیں d of t کیا لکھیں d of t لکھیں مطلب x کا اگر t کے لحاظ سے differentiate کریں گے کیونکہ right hand side پہ کوئی t کا function ہوگا تو y کا بھی differentiate کریں گے with respect to t پھر ان کے square لے کے add کریں گے ٹھیک ہے اور اس میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے limits کی ضرورت ہوتی ہے اور یہاں پہ جو constant value ہوتے ہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے تو constant value کیسے آتی ہے وہ ہم لوگ چیک کرتے ہیں symmetry ٹھیک ہے کیا چیک کرتے ہیں symmetry چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک example دی ہوئی ہے اس کو میں آپ لوگوں کو solve کرواتا ہوں ٹھیک ہے اچھے طریقے سے اس کو سمجھے گا بہت ہی آسان example ہے تو بچو example ہے ہمارے پاس example میں کہتا ہے کہ determine the length of seclite determine determine length of length of seclite سیکلائٹ x is equal to ہمارے پاس دیا ہوا ہے a theta plus sin theta اور y is equal to ہمارے پاس دیا ہوا ہے a 1 minus cos theta ٹھیک ہے between two cusp between two cos ٹھیک ہے ہم لوگوں نے کیا find out کرنی ہے یہ ہمارے پاس دو parameter کی equation دی ہوئی ہیں seclite کی ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے کیا find out کرنا ہے ان کی length find out کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کا لکھیں گے یہاں پہ solution سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ اگر یہاں پہ یہ t کا function ہے right hand side پہ تو t کی لحاظ سے differentiate کرو یہاں پہ right hand side پہ theta کا function ہے theta کی لحاظ سے differentiate کریں گے x کو بھی اور y کو بھی x کا پھر differentiate کر کے theta کی لحاظ سے پھر اس کا square لیں گے y کو differentiate کر کے theta کی لحاظ سے پھر اس کا square لیں گے درمیان میں plus ہے پھر add کر کے اس کی square root لے کے ان کو integrate کر دیں گے ٹھیک ہے یہ طریقہ کار ہوتا ہے تو میں نے کیا کہا ہے کہ آپ لوگ اس کی نکالیں سب سے پہلے یہاں پہ symmetry چیک کریں ٹھیک ہے تو بچوں اگر ہم لوگ اس میں port کر دیں theta کی جگہ پہ minus theta اس کو one کا نام دے دیں اس کو two کا نام دے دیں ٹھیک ہے اگر یہ دیکھیں x is equal to کیا ہے a theta کی جگہ پہ کیا port کریں گے minus theta plus sine اور minus theta تو y کی جگہ پہ put کریں گے a one minus cause minus theta ٹھیک ہے تو x is equal to a minus theta minus sine theta آ جائے گا کیونکہ یہ property ہوتی ہے sine minus theta minus sine theta کے برابر ہوتی ہے تو y is equal to one minus cause minus theta cause theta کے برابر ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ function تو change ہو گیا ہے یہ کیا ہو گیا ہے پہلے کیا تھا اب کیا ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ change ہو گیا یہ ہو گیا unchanged کیا ہو گیا ہے unchanged مطلب جس طرح پہلے تھا function ویسے ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھنا اگر ہم لوگ x میں اگر ہم لوگ x میں theta کی جگہ پہ minus theta port کریں اور function change ہو جائے تو یہ کیا ہوتا ہے symmetric ویسے 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 نہیں ہوتا دیکھیں اگر یہ change نہ ہوتا original function آ جاتا ٹھیک ہے x میں کیا ہوتا ہے پچھلے لیکچر میں بھی میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا x میں اگر theta کی جگہ پہ minus theta port کریں اگر function change نہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے symmetric ہوتا ہے about y x symmetric about y x اگر change ہو جائے تو اگر اب دیکھیں یہ change نہیں change ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے لکھنا ہے it is not symmetric about y x ٹھیک ہے اب y والے function میں دیکھیں دیکھیں اس میں ہم لوگ نے theta port کیا theta کے جگہ پہ منس theta port کیا یہ function unchange ہوا مطلب original function آ گیا تو آپ لوگ نے لکھ نا ہے it is symmetric about x x اگر y ہو تو x x لکھا کرو اگر x ہو تو y x لکھا کرو ٹھیک ہے تو کیونکہ یہ تو symmetric نہ ہوا یہ symmetric نہ ہوا ٹھیک ہے یہ symmetric ہے تو ایک دفعہ اگر symmetric ہو اس میں سے ایک function symmetric ہو تو یہ پہ two لگا لیتے ہیں اگر یہ symmetric ہوتا تو two multiplied by two لکھتے ٹھیک ہے اب ہم لوگ نے نکال نی ہے اس کی limits نکال نی ہے ٹھیک ہے کہ limits کس طریقے سے نکال ہیں تو limits نکال کے لیے آسان طریقہ بتا رہا ہوں آپ لوگ کو کہ limits اس کی کس طریقے سے نکالتے ہیں غور سے سمجھئے گا بچوں limit نکالنے کے لئے نا یہاں پہ لکھیں far limit یہ والے limit کی ضرورت ہو دیا تو port کر دیں آپ لوگ just y is equal to zero in equation number two تو یہ ہو جائے گا zero is equal to a one minus cause of theta implies that یہ a کوئی number ہے یہ multiple that divide cause theta is equal to ہو جائے گا ہمارے پاس one کے theta is equal to ہو جائے cause inverse one cause inverse one اب cause جو ہے وہ one کس angle پہ ہوتا ہے یہ دیکھانا ہوتا ہے نا ہم لوگ نے cause one کس پہ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے جو result ہوتا ہمارے پاس آپ لوگ کو میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ one کس پہ one ٹھیک ہے تو اس کی limit آپ لوگ کو میں نے پچھلے لیکچر میں بھی سمجھائی تھی اگر آپ لوگ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ لوگ کو دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو limit ہے نا آپ لوگ کو diagram بنا کے بھی limit ہے نا وہ نکالنے کا آسان طریقہ یہ ہے جس طرح میں نے بتایا آپ لوگ کو کہ اس میں کیا پوٹ کرنا ہے آپ لوگ نے zero پوٹ کر لینا ٹھیک ہے تو trigonometric function کی value آپ لوگ نے پہلے دیکھی ہوں گی میں نے آپ لوگ کو ایک lecture بنا کے دیا تھا تو cause کا جو function ہے نا وہ one کس پہ ہوتا ہے یا تو zero پہ ہوتا ہے یا پہ پہ ہوتا ہے مطلب one تو آپ لوگ نے لکھنا ہے کہ یہ کیا ہوگا یا zero پہ ہوگا یا پہ ہوگا zero پہ ہوگا یا پہ ہوگا ٹھیک ہے تو اس کی جو limit ہے نا وہ آپ لوگ نے لینی ہے zero سے لے پائی تک zero سے لے کر کس پہ لینی ہے پائی پہ تک لینی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہوگیا limit کا طریقہ ہے تو اس لیے اس کی limit ہوگی zero سے لے کر پائی تک limit ہوگی یہ اس کا formula ہے جو ہم لوگ نے کیا کرنا ہے use کرنا ہے اب آگے کام آسان ہے ٹھیک ہے اس کو differentiate کریں with respect to theta تو differentiate لکھیں equation one and two with respect to theta تو یہ ہو جائے گا dx over d theta ٹھیک ہے a کو بشاک اندر multiply کر دیں تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا d over d theta ٹھیک ہے a کو اندر multiply کریں گے تو a theta plus a sine theta ہو جائے گا اس کو differentiate کریں گے theta کے لحاظ سے a constant theta کا derivative one a constant theta کا derivative cause theta تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا اس کا جو result ہے وہ آ جائے گا a plus a cause of theta یا a common لینے تو آپ لوگ کی مرضی ہے one plus cause theta یہ x کے لحاظ سے differentiate کر دی دوسری equation کو differentiate کریں تو d y over d theta چھیک ہے d y over d theta یہ آ جائے گا d over d theta a کو multiply کر دیں تو a minus a cause of theta constant derivative is 0 minus a constant cause theta کا derivative کیا ہوتا ہے minus sine theta تو یہ آ جائے a sine of theta تو یہ ہمارے پاس d y over d theta آ جائے گا ٹھیک ہے یہ آ جائے گا dx over d theta اور یہ کہ آ جائے گا d y over d theta اب formula کے مطابق formula کے مطابق اس کا formula بنے گا نا کیونکہ right hand side پہ t کا function تھا یہ t کا function میں نے لکھا d t لکھا یہا پہ right hand side theta کا function ہے تو آپ لوگ نے لکھنا d x over d theta plus d y over d theta اس کا whole square اور یہاں پہ کیا لکھنا ہے d y theta یہ parameter کی equation کو دیکھ کے ہم لوگ فیصلہ کرتے ہیں d theta لکھنا ہے d t لکھنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ نے کیا کرنا ہے اب ہم لوگ نے یہ find out کرنا d x over d theta اس کا whole کا square d y over d theta اس کا whole square تو یہاں پہ لکھیں d x over d theta اس کا whole کا square plus d y over d theta اس کا whole square is equal to اس کا square لیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا a one plus cos theta ٹھیک ہے one plus cos theta اس کا whole کا square plus a sine theta اس کا whole کا square تو یہ ہو جائے a square one plus cos theta اس کا whole کا square plus a square sine square theta ہو جائے گا ٹھیک ہے تو a square اب بے شک کامل لے لیں one plus cos theta اس کا whole کا square plus sine square theta ٹھیک ہے یہ آ جائے گا اس کا formula open کر دیں گے a plus b square والا formula تو یہ آ جائے گا a square plus b square plus two a b plus sine square theta اب یہاں پہ غور کرنے a square یہ one ویسے کا ویسا plus cos theta plus sine square theta کس کے برابر ہوتا ہے one کے برابر تو two cause of theta one plus one cause of theta اس میں سے آپ لوگ two common بھی لے سکتے ہیں two common لیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا two وہر آ جائے گا one plus cos theta ٹھیک ہے one plus cos theta یا آ جائے یا one minus cos theta آ جائے integration میں یا derivation میں اس کو simplify کرنا ہو تو اس کے half angle والے formula apply کر دیتے ہیں one plus cos theta کا formula کیا ہوتا ہے two cos theta over two ٹھیک ہے تو اس کو ایسے بھی لے سکتے ہیں two two the four a square اور یہ ہو جائے گا cos square theta over two اس سارے کو whole کا square بنانا چاہیں تو یہ آ جائے گا two a cos theta over two اس کا whole square ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا dx over d theta اس کا whole square plus d y over d theta اس کا whole square آ جائے گا ٹھیک ہے یہ equal تھوڑا آگے لکھ دینا اب taking square root on both side لیلیں taking square root on both side تو بچوں taking square root on both side لیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا dx over d theta اس کا whole square plus d y over d theta اس کا whole square is equal to یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 2 a cause theta over 2 اس کا whole square یہ اس سے cut جائے گا ہمارے پاس یہاں پہ function آ جائے گا 2 a cause theta over 2 اس ہی کو port کر دیں گے اس میں steric میں اس کے result کی جگہ پہ پہ کر اس کو integrate کر دیں گے اتنا سا کام تھا ٹھیک ہے derivation اور integration پہ آپ لوگ اچھے طریقے سے grip ہونی چاہیے بس taking square root on both side لیں گے تو اس کے اوپر آ جائے گی square root آ جائے گی اس سارے کا result یہ والا آ گیا ٹھیک ہے ادھر report کر دیں گے arc length is cos theta over 2 اور یہ d theta 2 کو ادھر multiply کریں گے یہ 4 a constant ہے اس کو پہلے لکھ لیں گے cos theta over 2 آ جائے گا یہاں پہ 0 سے لے کر pi تک cos theta over 2 اور یہ d of theta تو یہ 4 a cos theta over 2 کی integration کیا ہوتی ہے sin theta over 2 theta over 2 کا نیچے derivative لیں گے theta کے لحاظ سے تو یہ 1 over 2 آ جائے گا limit کتنی ہے 0 سے پائی تک اس کی limit ٹھیک ہے یہ 1 over 2 ہے یہ الٹ ہو جائے گی value یہ 4 a multiply by 2 over 1 تو یہاں پہ آ جائے گا sin theta over 2 limit کتنی ہے 0 سے لے کر pi تک یہ آ جائے گا 8 a upper limit minus lower limit ٹھیک ہے theta کی جگہ پہ پہلے upper limit vote کریں گے پھر کیا vote کریں گے lower limit vote کریں گے تو یہ آ جائے گا 8 a sin 91 کے برابر ہوتا ہے 0 کو 2 پہ divide کریں 0 sin 0 0 تو ہمارے پاس result آ جائے گا 8 a آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا arc length کا result آ جائے گا ٹھیک ہے یہ اس کا family solution تو ای تنگ یہ question number 2 یہ question یہ examples آپ لوگ اچھے طرح کیسے سمجھ آ گئی ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح کہ ہم لوگ exercise میں سے ایک اور question کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ کوئی بھی ہمارے پاس parameter کی question دی ہوئی ہو اور اس کی find out کرنی ہو length تو کس طریقے سے find out کرتے ہیں ہم لوگ exercise میں سے question number 3 کو solve کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی سیم اسی method سے solve کرنا ہے ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا change ہے تو وہ میں کروا دیتا ہوں exercise میں سے question number 3 تو اس question کی statement دیکھیں اس میں کہتا ہے کہ prove that length of arc of curve یہ ہمارے پاس parameter کی کوئی اندی ہوئی ہے x is equal to a cos 2 theta into 1 plus cos 2 theta y is equal to a cos 2 theta into 1 cos 2 theta یہ پچھلے question کے نسبت آسان question ہے اور کہتا ہے کہ from 002x y is equal to 4 over 3 a sin 3 دی وہ کہتا ہے arc length کا result ہے جب ہمارے پاس یہ parameter کی کوئن دی ہوئی ہوں تو 002x y تک یہ ہمارے پاس یہ کیا ہے ان کی limit ہوں گی تو یہ result ہے arc length کا تو اس کا solution solution ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کا formula لکھیں دیکھیں right hand side پہ ہمارے پاس theta کا function ہے تو اس کا formula ہوگا arc length کا وہ ہمارے پاس ہوگا x is equal to integral integral ہمارے پاس ہوگا dx over d theta اس کا whole کا square plus d y over d theta اس کا whole کا square اور یہاں پہ نیچے d theta ہے تو یہاں پہ دیکھیں گے d of theta اب لکھنی ہم لوگ انہیں integral کی limit دیکھیں second نہ لیا کریں آپ لوگ zero سے لے کر کیا ہے یہاں پہ x zero سے لے کر x تو آپ لوگ limit یہاں پہ لینی ہے آپ لوگ نے یا تو لے لیں آپ لوگ zero سے لے کر x تک یا zero سے لے کر theta تک لے لیں zero سے لے کر theta تک best ہے کیونکہ ہمارے پاس right inside theta کا function ہے اس طرح میں نے آپ لوگ کو question number one بھی کروایا تھا تو zero سے لے کر theta تک آپ لوگ نے کیا لے لینی ہے limit لے لینی اب limit given ہو اور parameter تو ان کی symmetry چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے مطلب جو یہاں پہ constant لکھتے ہیں وہ آپ نہ لکھیں تو یہ formula ہو گیا اب اس کا آسان کام ہو گیا limits بھی ہمارے پاس آگئی symmetry کا بھی میں نے مسئلہ حل کر دیا تو اب ہم لوگ نے کیا کرنا ہے اس کو differentiate کرنا ہے with respect to a theta اور square لی plus y function کو differentiate کرنا ہے with respect to theta اور اس کا کیا لے لی تو یہ ہمارے پاس ہے کوئی equation 1 یہ ہمارے پاس کیا ہے equation 2 تو سب سے پہلے ہم لوگ differentiate کرتے ہیں 1 کو with respect to theta پھر اس کے بعد 2 کو کریں گے with respect to theta سے differentiate تو یہاں پہ لکھتے ہیں differentiate differentiate equation 1 with respect to theta تو یہ x ہے تو لکھیں گے dx over d theta اس میں ہمارے پاس a کوئی constant ہے اس کو پہلے لکھ لیں گے d over d theta اور یہ ہو جائے گا sin 2 theta into 1 plus cause 2 theta یہ دو function ہے اپس میں multiply ہو رہے دو function جب derivative multiply ہو رہے ہوں تو ان پہ apply کرتے ہیں product rule ٹھیک ہے تو یہ آجائے گا product rule کیا ہوتا ہے first function derivative of second function ٹھیک ہے plus second function derivative of first function اور یہاں پہ bracket بان ٹھیک ہے تو یہ آجائے گا a sin 2 theta ویسے کا ویسا اس کا derivative لیں گے constant کا 0 ہو جائے گا cause 2 theta کا derivative کیا ہوتا ہے minus 2 sin 2 theta یہ آجائے گا ٹھیک ہے plus 1 plus cause 2 theta as it is sin 2 theta کا derivative کیا ہوتا ہے 2 cause 2 theta ٹھیک ہے یہ آجائے گا اب اس سارے میں سے ہم لوگ یہ کیونکہ multiply ہو رہے ہیں یہ بھی multiply ہو رہے ہیں ان سب میں سے 2 common لے سکتے ہیں بہر تو یہ 2 ایک common آگیا ٹھیک ہے منس 2 theta کو send 2 theta سے multiply کریں گے send square 2 theta plus یہ ہمارے پاس آجائے cause 2 theta کو اگر اس کے ساتھ یہ کیا جائے گا ہمارے پاس 1 plus cause 2 theta اور یہاں پہ لکھ لیں cause 2 theta just میں نے کیا کیا 2 کو بہر کامل لے دیا ان سارے میں سے یہ بھی 2 دیا ہو ہے send 2 theta کو send 2 theta سے multiply کر دیا اور cause 2 theta کو multiply کر دیا ٹھیک ہے تو دیکھیں send square 2 theta کو یہ فارمولا آپ لوگ نے پڑھا ہوا ہوگا first year میں send square 2 theta کو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں 1 minus cause 2 theta 1 minus cause 2 theta لکھ سکتے ہیں send square theta یہ آپ لوگ نے فارمولا پڑھا ہوگا send square theta کس کے برابر ہوتا 1 minus square theta تو send square 2 theta کیا ہوگا 1 minus cause 2 theta ٹھیک ہے 1 plus cause 2 theta dot cause 2 theta ٹھیک ہے یہ آ جائے گا تو اس کو ہم لوگ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 1 square minus b square ٹھیک ہے یہ اس کی فارم بن رہی ہے تو ایک دفعہ اس کو minus میں لکھ دیں گے جس طرح ہوتا نا a minus a square minus b into a plus b تو ویسے لکھ لیں گے یہاں پہ تو dx over d theta is equal to یا جائے گا 2 a ٹھیک ہے minus اس کو لکھ دیں گے ایک دفعہ plus میں 1 plus cause 2 theta 1 minus cause 2 theta ٹھیک ہے اس کے بعد plus ویسے کا ویسا یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 1 plus cause 2 theta dot cause 2 theta اب اس common آرہا ہے 1 plus cause 2 theta کیا آرہا ہے اس میں سے common آرہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں یہ آجائے گا 2 a ٹھیک ہے تو 2 a 1 plus cause 2 theta یہ لے لیا میں نے whole میں سے common ٹھیک ہے اس میں سے common لے لیا تو یہ minus اس کے ساتھ بھی آجائے گا منس کو پھر اس کے اندر multiply کر دیں تو minus 1 plus cause 2 theta 1 plus cause 2 theta کامل لے لیا تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس کیا رہ جائے گا یہ والا result یہ والا cause 2 theta رہ جائے گا ٹھیک ہے cause 2 theta cause 2 theta plus cause 2 theta کس کے برابر ہوتا ہے 2 a 1 plus cause 2 theta ٹھیک ہے تو cause 2 theta cause 2 cause 2 theta ٹھیک ہے اس کو میں نے بعد میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں کیا چاہیے d x over d theta اس کا square تو لکھیں گے d x over d theta اس کا hole کا square اس سارے کا square لے لیں گے اس سارے کا کیا لے لیں گے ہم لوگ square لے لیں گے ٹھیک ہے تو اس کا جب square لیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 2 a square کتنا ہو جائے گا 4 a square اور یہ ہو جائے گا 1 plus cause 2 theta اس کا بھی square ہو جائے گا 2 cause 2 theta minus 1 اس کا hole کا بھی square ہو جائے گا بعد سیٹ سکیر لیں گے ہر ایک function کا square ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو نام دے دیں آپ لوگ کسی steric کا یہ steric result آگیا ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم لوگ کیا کریں گے اس y function کو differentiate کریں گے with respect to theta دوسری equation کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھیں گے differentiate equation 2 with respect to theta differentiate equation 2 with respect to theta ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا d y over d theta is equal to یہ constant ہے اس کو پہلے لکھ لیں گے d over d theta تو bracket میں آ جائے گا cos 2 theta into 1 minus cos 2 theta ٹھیک ہے تو product rule اس پہ apply کر دیں گے تو یہ آ جائے گا a first function derivative of second function second function کا derivative لیں گے تو 1 کا 0 minus cos 2 theta کا کیا ہو جائے گا 0 minus minus cos 2 theta کا derivative کیا ہوتا منس 2 theta 2 theta کا further derivative لیں گے تو 2 آ جائے گا plus second function derivative of first function cos 2 theta کا derivative کیا ہوتا ہے minus 2 sin 2 theta ٹھیک ہے یہ اس کا کیا لے لیا ہم لوگ نے derivative لے لیا ٹھیک ہے اب دیکھیں اس سارے میں سے یہ والا جو ہے مہرے پاس minus کیا ہو جائے گا plus minus minus کیا ہو جائے گا plus یہ 2 جو ہے میں بہر کامل لے رہا ہوں واقعی رہ جائے گا ہمارے پاس cos 2 theta sin 2 theta ٹھیک ہے یہ آ جائے گا اس کے بعد یہ minus ادھر shift ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ والا جو minus ہے اس کا minus کو ہم لوگ یہاں پہ shift ملٹیپلائی کریں گے تو minus کیا ہو جائے گا plus minus minus کیا ہو جائے گا plus تو یہ ہو جائے گا cos 2 theta اور sin 2 theta ٹھیک ہے تو اس کو اور اس کو combine کر لیتے ہیں منس جو sin 2 theta لکھا ہوا یہ as it is رہنے جائے تو یہ آ جائے گا 2 اے ٹھیک ہے cause 2 theta اس کو آپ لوگ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہ product کی شکل میں یہاں پہ ایک formula بنا رہا ہوں first year میں جو آپ لوگ نے پڑھا ہوا ہے sin 2 theta cause 2 theta اس کو ویسے لکھ لیں cause 2 theta sin 2 theta ٹھیک ہے تو minus sin 2 theta ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ formula sen alpha cause beta plus cause alpha sin beta یہ formula آپ لوگ نے پڑھا ہوا ہے کہ sin alpha cause beta plus cause alpha sin beta وہ کس کے برابر ہوتا ہے یہ formula لکھ لیں آپ لوگ sen alpha cause beta plus cause alpha sin beta یہ برابر ہوتا ہے ہمارے پاس two sen alpha cause beta کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا two a یہ two formula کے مطابق ٹھیک ہے two sen alpha alpha کس کے برابر ہے two theta کے برابر cause two theta ٹھیک ہے minus sen two theta یہ as it is جیسے لکھا ہو ویسے ہی رہنے دیں تو اس میں دونوں ان دونوں اگر آپ لوگ کا دماغ کام کر رہا ہو اس time ٹھیک ہے دماغ کیا کر رہا ہو تو اس میں سے آپ لوگ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس میں سے sen two theta common لے سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا d y over d theta is equal to two a sen two theta common لے لیا باقی رہے جائے گا ہمارے پاس two cause two theta two cause two theta minus sen minus one آ جائے گا ٹھیک ہے یہ آ جائے گا اب ہمارے پاس کیا ہے میں نے کیا کہا کہ d y over d theta اس کا whole کا square دونوں طرح square لے لیں گے تو d y over d theta اس کا whole کا square ٹھیک ہے two کا square کتنا ہو جائے four a square ہو جائے گا a square یہ آ جائے گا sen square two theta اور یہ ہو جائے گا two cause two theta minus one اس کا whole square یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گی کوئی double steric کوئی آ جائے گی ٹھیک ہے اب درمیان میں کیا دیا ہوئے پلس دیا ہوئے تو ہم لوگ نے کیا کرنا ہے ان دونوں کو add کر لینا add کر کر کے پھر مزید simplify کر کے کیا لے لیں گے اس کے whole کا square root لے لیں گے square root لینے کے بعد یہ ہمارے پاس totally function simplify ہو کے آ جائے گا پھر ہم لوگ کیا کریں گے اس کو theta کی لحاظ سے integrate great کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس کو میں raise کر دیتا ہوں اور ہم لوگ add کر لیتے ہیں equation steric اور double steric تو یہاں پہ لکھیں steric equation کو add کریں گے double steric equation کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھیں گے dx over d theta اس کا hole کا square plus dy over d theta اس کا hole کا square اس کا result کتنا ہے یہ ہمارے پاس آیا four square one plus two theta اس کا hole کا square اور یہاں پہ ہے two cause two theta minus one اس کا hole square plus یہ result کتنا آیا four square two theta two cause two theta minus one اس کا hole کا square اس میں سے اگر آپ لوگ دیکھ لیں کہ common کون سا ہم لوگ result لے سکتے ہیں اگر دیکھ لیں تو اس میں سے جو ہم لوگ نے common result لینا ہے نا وہ ہم لوگ لے سکتے ہیں four a square دونوں میں common ہے ٹھیک ہے اور two cause two theta minus one کا square بھی دونوں میں common ہے تو ہم لوگ کو یہ four a square one two cause two theta minus one اس کا whole square یہ common لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو bracket میں ہمارے پاس آ جائے گا یہ result آ جائے گا یہ result ہمارے پاس کیا ہے one plus cause two theta اس کا whole square ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا آ جائے گا ہمارے پاس یہ والا plus sin square two theta ٹھیک ہے یہ کامل لے یہ یہ یہاں پہ a plus b square والا formula open کر دیں 4 a square two cause two theta minus one اس کا whole square ٹھیک ہے یہ آ جائے گا a square plus b square plus two a b two cause two theta آ جائے گا ٹھیک ہے plus sin square two theta یہ آ جائے گا تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس four a square two cause two theta کس کے برابر ہوتا ہے one کے برابر یہ formula پڑا ہو ہے نا cause square theta plus sin square theta کس کے برابر ہوتا ہے one کے تو cause square two theta plus square two theta یہ بھی one کے برابر ہوتا ہے تو یہ آ جائے گا two cause two theta one plus one کتنا ہو جائے گا یہ ہمارے پاس ہو جائے two theta اس میں سے common کیا لے سکتے ہیں two common لے سکتے ہیں اس میں سے common کیا لے سکتے ہیں ہم لوگ two common لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ادھر اس کو simplify کر لیتے ہیں تو اس میں سے اگر ہم لوگ لے لیں two common ٹھیک ہے two common لیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا is equal to four a square two cause two theta minus one two common لے لیا one plus cos theta آ جائے گا ٹھیک ہے تو four two دا کتنا ہو جائے گا eight a square two cause two theta minus one is square one plus cause theta جہاں پہ آ جائے integration میں تو اس کو integrate کرنے کے لیے half angle والا formula apply کیا کریں one plus cause theta کس کے برابر ہوتا two cause square theta over two یہ two کو eight سے multiply کریں گے تو یہ sixteen a square sixteen a square یہ آ جائے گا two cause two theta minus one اس کا whole square اور یہ جائے گا cause square theta over two تو اس سارے کو اگر whole square لکھنا چاہیں تو sixteen کو لکھ سکتے ہیں four a ٹھیک ہے اور یہ two cause two theta minus one ٹھیک ہے اور یہ cause theta over two اور اس کو whole کا square یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب لے لیں گے taking square root on both side taking square root on both side لکھ لیں گے ٹھیک ہے تو ایک اور بات آپ لوگ کو بتانے تھی یہاں پہ کیا تھا one plus cause two theta تھا one plus cause two theta تھا ٹھیک ہے one plus cause two theta تھا تو function change ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں first year میں ہم لوگ نے پڑھا ہوا ہے کہ cause square theta برابر ہوتا ہے one plus cause two theta over two ہمیں چاہیے one plus cause two theta کی value چاہیے تو cross multiply کر لیں two cause square theta is equal to آجائے one plus cause two theta آجائے گا تو اس کی جگہ پہ یہ result کورٹ کر دیں تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا four to the eight square two cause two theta minus one square ٹھیک ہے تو یہ آجائے two cause square theta آجائے two eight the sixteen square یہ آجائے two cause two theta minus one square یہ cause square theta اس کو لکھ سکتے ہیں sixteen square اوپر سکیر ہے two cause theta minus square اور یہ cause theta اس کا hole کا square اس کو تمام کو hole کے square میں لکھ سکتے ہیں two cause two theta minus one cause theta ٹھیک ہے اس کا hole کا square آجائے گا تمام کا square بنا لیں گے ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے اب ہم لوگ اس کو integrate کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو put کر دیتے ہیں کس میں steric میں اس میں put کر دیتے ہیں اور اس کو کر لیتے ہیں ہم لوگ integrate تو یہ ہمارے پاس آجائے گا اس کا result اور کرنا ہے اس پہ s is equal to zero سے لکھر theta تک limit ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کتنا دیا ہوا ہے four two cause two theta minus one cause theta ٹھیک ہے اس کا hole کا کیا ہے یہاں پہ square اور یہ d of theta تو یہ سے کٹ جائے گا four a constant ہے اس کو integration سے پہلے لکھ لیں گے zero سے لے کر zero سے لے کر theta تک اس کی limit تو یہ آجائے گا two cause two theta minus one اور یہ cause of theta اور یہاں پہ لیں گے d theta theta لکھ لیں گے ٹھیک ہے اس cause theta کو اس کے اندر multiply بھی کر سکتے ہیں تو یہ آجائے گا four a zero سے لے کر theta تک limit ٹھیک ہے یہ آجائے two cause two theta cause theta minus cause theta اور یہ d of theta یہ فارمولا آپ لوگ نے پڑھا ہوا ہے two cause alpha cause beta کس کے برابر ہوتا cause تو یہ فارمولا two cause alpha cause beta اس فارم میں دیا ہوا تھے اس کو اس فارم میں change کر دیں گے اور اس کو جتنا اس کے مزید simplify کر کے integrate کر دیں گے تو یہ ہی فارمولا اس میں alpha کتنا دیا ہوا ہے ہمارے پاس two theta دیا ہوا ہے اور beta کتنا دیا ہوا تک اس کی limit یہ ہمارے پاس ہو جائے گا two cause alpha alpha کتنا ہے two theta plus theta plus cause two theta minus theta اور یہ minus cause theta ویسے کا ویسا اور یہ d theta لکھ لیں گے تو یہ آجائے گا four اے ٹھیک ہے zero سے لے کر theta تک اس کی limit یہ آجائے گا cause 3 theta plus cause theta minus cause theta minus cause theta اور یہ آجائے گا d f theta یہ plus کا کٹ جائیں گے تو four اے ٹھیک ہے zero سے لے theta تک اس کی limit تو یہ آجائے گا cause 3 theta اور یہ d theta cause 3 theta کی integration کیا ہوتی ہے sine 3 theta over 3 limit کتنی ہے zero سے لے کر theta تک ٹھیک ہے تو یہ 3 constant اس کو پہلے لے 4 over 3 اس میں theta کی جگہ پہ upper limit port کر لیں اور lower limit تو یہ آجائے گا سائن 3 theta minus 3 0 تو یہ ہو جائے گا 4 a over 3 3 theta as it is 3 کو 0 سے multiply کریں 0 0 0 ہوتا ہے تو ہمارے پاس result آجائے 4 a 3 theta over 3 ٹھیک ہے یہی ہم لوگوں نے کیا کرنا تھا proof کرنا تھا یہاں پہ لیکھ دیں گے hence proved ٹھیک ہے یہ اس کا solution تو ای تینک یہ آپ لوگوں کو arc length کا second lecture بھی اچھے طریقے سے سمجھا گیا ہوگا ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی کنفیان ہو تو آپ لوگوں نے comments کر کے مجھ سے discuss کر لینا ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم لوگ اس exercise کی third type کو پڑھیں گے اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ